اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرشت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آٹ نیشن ناظرین مہنگائی کی لہر چائے پر قہر جس طرح انسان اشرف المخلوقات ہے اس طرح چائے اشرف المشروبات ہے جی ارمہ کیا کہیں گے آپ جی بالکل مہنگائی کی اس وقت لہر آگئی ہے اور چائے پر تیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ دل دھیلا دینے والا ہے کیونکہ چائے کے عادی تو سبھی لوگ ہوتے ہیں اور چائے کے شوقین بھی سبھی لوگ ہوتے ہیں تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے جو ہے چائے ایک ایسی چیز ہے جو سردی میں سوقات ہے بار بار چائے اور کہوہ اور کراچی والے کیا میں سمجھ نہیں ہوں پاکستان کے ہر شہر میں چائے کی ایک بہت ویلیو ہے اور چائے کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہوے کی فارم میں یا وہ ڈھاپے والی چائے اور آپ کو کیسی چائے پسند ہے مجھے تو ڈھاپے کی پتھان والی چائے پس تک یہ ہے کہ چائے کا چیز ایک ایسی چیز ہے خاص کرکے کراچی والے تو چائے گرمی ہوں چائے سردی ہوں چائے کے بغر رہ نہیں سکتے مجھے جب تک چائے نہیں ملے تو مرے اندر ت سبیانئی نہیں آتی اور کام مہتہی ہے جیسی چائے پیتا ہوں تو تبیانئی آ جاتی ہے لیکن چائے کبھی ایک چیز ہوتی ہے چائے دل سے بنائی جائے تو چائے ہوتی ہے ورنہ 1994 جو لوگ بناتے ہیں چالو چائے چالو چائے تو کوئی بھی نئی پیتا ہم بھی نہیں پیتے ہم کہتے ہیں بھئی آپ اس سے اچھا چائے نہ دیں ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں تو آپ کس طرح کی چائے پسند کرتے ہیں بہت زیادہ دودھ پتی والی زیادہ کڑک یا پھر نارمل چائے جیسے ہلکی پھلکی ہوتی ہے آئی لائک دودھ پتی چائے اور دودھ پتی چائے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے جناب جی خبر سے آپ کو مزید آپ اگاہ کرتے چلیں کہ چائے پینے اور چائے بنانا تو الگ الگ بات ہے چائے پینے سب ہی جانتے لیکن چائے بنانے کا فن کوئی کوئی جانتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی لہر سے اشرف المخلوقات چائے تک جا پہنچی ہے جس کے بعد چائے کے کپ اور کہوے کی چسکی بھی بھاری ہو گئی ہے عوام کا کہنا ہے کہ چائے کہوہ مہنگے ہو رہے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈولر مہنگا ہوتے ہی چائے سے کہوے تک کی بھی مہنگائی ہو گئی ہے جی ایک کلو چائے کی پتی چودہ سو سے سولہ سو روپے کلو ہو گئی ہے تو پھر عوام کا کیا ہوگا اور مہنگائی ہمیں تو لے ڈوبے گی لگ رہا ہے لوگوں سے یہ التجاہ ہے گزارش ہے کہ مہنگائی کے خلاف نکل آئیں احتجاج کریں شاید کہ حکومت کے دل میں کوئی رحم آ جائے اور ہم جیسے لوگ چائے کو لطف اندوزی سے انجوائی کر سکیں اسی کے ساتھ مجھے اور عرشت خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا ووائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں